موسیقی اسلام علیکم چلتے پھرتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میں موجود ہوں سٹی کورٹ میں اور سٹی کورٹ میں آنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آپ تک ایک اوئرنس میسیج آپ تک پہنچا ہوں اور وہ یہ تھا کہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں گی کنزیومر کورٹ میں بہت کچھ ہے اس میں آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا اور اس سے کیا ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بیک صاحب ان سے بھی بات کریں گے کنزیومر کورٹ بیسیکلی آپ عوام کے لیے بنائی گئی ہے لیکن کنزیومر کورٹ کی اگر میں کیسز کے بارے میں بات کروں تو اس میں صرف ہر ڈسٹرک کے تین یا چار کیسز جو ہے اس وقت پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس یعنی کہ دو کروڑ کی عبادی ہمارے پاس ہے اور ہر ڈسٹرک میں صرف دو یا تین کیسز جو ہے کنزیومر کورٹ کے پڑے میں اس بین کے لوگوں کو آویرنس نہیں ہے سوالے سے کنزیومر کورٹ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کچھ اس میں کیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بیک صاحب یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کورٹ ریپورٹنگ بھی آپ کرتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے کہ کنزیومر کورٹ میں ہر ڈسٹرک میں صرف دو یا تین کیسز ہے جہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمارے یہ پانچ ڈسٹرک ہے ہر ڈسٹرک میں ایک کنزیومر کورٹ ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہر ڈسٹرک میں کنزیومر کورٹ میں دو یا تین کیسز ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم کو ابھی تک آورنس نہیں ہے ان کو آگائی نہیں ہے اتنی بڑی عبادی ہے کراچی کی اتنی بڑی عبادی ہے دنیا کی مارکیٹیں ہیں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں بلیٹونک مارکیٹ جنیاں دیکھا جائے دا اور ہر قسم کی مارکیٹ ہے اور کیا ان لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہوتی کیا ان لوگوں کو سمانت نہیں ملتا اصل میں لوگوں کو آگائی نہیں دیئے یہ حکومت کا کام تھا کہ اگر وہ لوگوں میں آگائی دیتے کہ کنزیومر کورٹ کا قیام ہو گیا ہے اب آپ کے ساتھ کوئی دکاندار یا کوئی کمپنی فرات نہیں کر سکتی یا آپ کو جالی یا ناکس سمان وہ آپ کو فرام نہیں کر سکتی اس کا آسان پروسیجر تھا گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کنزیومر کورٹ کا قیام تو ہو گیا لیکن یہاں پبلک کو آنے کے لیے وہ ایک سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑا ایک پروسیجر ہوگا حالانگے ان کو آویرنس دینا چاہیتے یہ چلتے پھرتے کا بہربانی ہے کہ وہ ایک آویرنس کے لیے وہ اتنے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور بڑا ایک آویرنس کے لیے آج جو پیکج بنا رہے ہیں یہ قوم کو چاہیے کہ یار آئے اس کا سمپل ہی کام یہ ہے کہ اگر تم کسی الارٹانی مارکیٹ سے یا کوئی چیز کوئی اشیاء آپ خریدتے ہیں اگر اس کی ویرنٹی ہے اور ویرنٹی سے پہلے وہ خراب ہو جاتی ہے آپ نے دکاندار کے پاس گیا اس کو شکایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وکیل جائیں گے کوئی چیز دیں گے کہ ہم نے آپ کی دکان سے یہ چیز کوئی بھی چیز مثال کے طور پر اگر آپ نے چامل لیا ہے کوئی آلہ کوالٹی کہا ہے کہ اس نے آپ کو دیا گھر میں آیا تو وہ لوگ کوالٹی اور ناکس نکلا ہے آپ اس دکاندار کے کے خلاف بھی آپ کنزیمر کوٹ میں آ سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے مرچے لے لی ہیں وہ بھی جالی نکلی ہیں گھر پہ آئے دیکھا تو رنگ دے چھوڑ رہی ہیں وہ آپ نے کہا کہ آپ کیا کریں یہ دو تین سو روپے کی ہے دو تین سو کی بات نہیں ہے وہ اس دکاندار کے فرات کی بات ہے کہ اس دکاندار نے آپ کے ساتھ فرات کیا چیٹ کیا آپ کنزیمر کوٹ جو بنائی گئی ہیں وہ اسی کیلئے بنائی گئی ہیں کہ آپ کے قوم کے ساتھ کچھ فرات کیا کنزیمر کوٹ میں کس قسم کے کیسز دائر کیے جا سکتے ہیں مطلب اوورال کراچی میں جتنی بھی دکانیں ہیں جو کریانہ سٹور ہے الیکٹرونک ہے اور ایس ایس ڈی سی ہو گئی کے الیکٹرک ہو گئی کہ سب کے خلاف جو ہے وہ آپ کا کیس دائر کر سکتے ہیں دیکھیں کنزیمر کوٹ کے معنی یہی ہے آپ نے کوئی چیز خریدی کوئی آپ کوئی کمپنی ہے چاہے وہ کے الیکٹرک ہے یہ بھی کمپنی ہے سوید صدرن گیس ہے یہ بھی کمپنی ہے یہ بھی تا فرات کی ہے سوید صدرن گیس کی ہے کہ بیل دیا ہے یا فرار سے بیل بیج دیا ایسے پوست جتنی بھی کمپنی ہے چاہے وہ لیٹانک مارکٹ کمپنی ہے یا کسی کی ایمنٹ کے اگر آپ خود نوش اشیاء بھی خریدتے ہیں وہ بھی کمپنی فرام کرتی ہے اسی طریقے سے بڑی بڑی مسالہ جاہتا ہے وہ ان کی بھی کمپنی ہے ہر قسم کی کنزیمر یعنی کہ ہر قسم کی لین دین جو بھی آپ نے چیز خریدی ہے اور وہ ناقص آپ کو ثابت ہوئی ہے آپ اس کے خلاف آ سکتے ہیں بلکل آسان سمپل سا ہے کہ آپ نے چیز خریدی آپ کو اس نے رسید دی آپ گھر آئے آپ نے دیکھا کہ یہ چیز ناقص ہے یہ قابل نہیں ہے اس قابل نہیں ہے کہ استعمال کی جائے یا کوئی لیٹان نے اسمان لیا وہ خراب ہو گیا وقت سے پہلے آپ دکاندار کو تحریری طور پر شکیل لگ دیں گے کہ یہ چیز میں نے آپ سے فلان ٹائم کو اس چیز کے مطابق لیا یا تو اب اس کو واپس کر رہے ہیں یا اس کا حرجانہ دیں میں نے بلفرز ایک ایلیڈی لی ٹھیک ہے اور مجھے کہا کہ یہ ورنٹی ہے بارہ مہینے تک کلائم آپ کر سکتے ہیں اچھا گھر آنے کے بعد ایک مہینے بعد وہ بند ہو گئی اور جب میں کلائم کرانے جاتا ہوں تو کمپنی کہتی ہے وہ دکاندار کہتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو دی تھی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر بند آگیا گرے آپ پھر جس دکان سے آپ نے لی ہے اس کو آپ تحریح شکایت کریں گے کہ بھئی ایلیڈی آپ سے آپ نے لی تھی آپ نے بارہ مہینے اس کے ورنٹی دی تھی یا گرنٹی دی تھی جو بھی آپ نے دی تھی آپ یہ ایک مہینے بھی نہیں چلی ہے اگر وہ انکار کرتا ہے تو آپ اس کو ایک تحریح شکایت آپ ٹی سی ایس کرتا ہے جو آپ ٹی سی ایس کریں گے وہ زہر سی بات ہے کہ وہ ایک رسید ہوگی ٹی سی ایس کا آپ نے جواب دیا یا نہیں دیا اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو پھر آپ کنزیمر کورٹ میں جو جس دسٹک میں آپ رہ رہے ہیں اس دسٹک کے کورٹ میں آئے یہاں آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وکیل کریں گے تو اس کا بھی اخراجات کورٹ آپ کو دلائے گی ایک مثال ہے کہ آپ نے آئے یہاں وکیل کی اپنے ایک پیٹیشن دیار کی کہ یہ چیز ہم نے خرید ایون یہاں کے کہ اگر آپ نے چپل یا جوتہ بھی خرید دیا نا وہ بھی میار کے مطابق نہیں اترا اور گھر آ کے دو دن بعد ٹوٹ گیا آپ اس کو بھی کلیم کر سکتے ہیں اس دکاندار کے بعد جا کے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوتہ میں نے خرید دیا تھا آپ نے کہا مضبوط ہے آپ نے غلط بیانی سے کام لیا لیدہ یاد اس کو واپس کرنا اس کا حرجانہ بھی دے اس کے سب سے بڑی مثال یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کنزیومر کورٹ میں ایک کیس اور بھی آیا تھا جس طرح بیق صاحب نے کہا کہ جوتے جو ہے وہ ناکز جوتہ تھا اور اس نے خرید لیا بعد میں گھر آیا تو پتہ چلا کہ جی بیگم کا جو جوتہ ہے وہ بالکل خراب تھا وہ کنزیومر کورٹ چلا گیا اور ساتھ ایک اور کیس بھی تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہونی تھی اور ماں نے جو ہے پیسے میک اپ کے لیے اس کی نکاح جب ہونی تھی تو اس کے لیے پیسے دیئے تھے ایڈوانس کے طور پر اور بعد میں جب لوگ ڈاؤن لگ گیا لوگ ڈاؤن کے بعد جب وہ پیسے کی پیمٹ لینے گئی اس نے کہا کیونکہ شادی تو اب وہ نورمل ہی ہم نے گھر میں کر دی ہے اب اس طرح سے شادی ہم نہیں کر رہے ہیں تو جو پیمٹ میک اپ کے لیے دی گئی تھی وہ اس بیوٹی سالون نے جو ہے کہ اب ہم آپ کو یہ پیمٹ نہیں دیں گے یہ ہماری پولیسی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ کنزیومر کورٹ میں آئی اور اس نے پیٹیشن فائل کی اور بقائدہ طور پر اس کی اماؤنڈ کے لیے کورٹ نے آرڈر کیا اور اس کو وہ اماؤنڈ بھی ملی تو اس طرح کی بے حد مثالیں ہیں لوگوں کو ایورنس نہیں ہوتی لوگ سمجھتے شاید اگر یہ دکان سے میں نے خرید ہے تو اب کوئی حکومت نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن کورٹ ہے اس کے لیے خاص اسی کام کے لیے کنزیومر کورٹ بنائی گئی ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے مزید اس میں کیا کچھ لوگ اس میں کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے ابھی ریسنٹلی آپ کے اسی چیز میں میں اضافہ کروں جیسے کہ میک اپ کا سمان کے لیے خاتون آگئی اسی در ایک شور آیا اپنی بی بی کے لیے پسند کا جوتہ خرید دیتا ہے وہ ٹوٹ گیا وہ آیا اس پر نوٹیس بھی ہو گئے دکاندار کو بڑا لیا ابھی ریسنٹلی ایک اون لائن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے ویرس کے وجہ سے لوگوں کو منع کیا گیا کہ باہر نکلیں گے وہ قربانی کی جانمر خریدیں گے تو ایک لوگوں نے اون لائن جو ہے قربانی کا ایک سسٹم نکالا کہ اون لائن آپ جو ہیں لیں پیسے جمع کر دیں آپ کا قربانی کا گوشت بھی پہنچ جائے گا اون لائن کام ہوا تھا اون لائن کام کرنے پر ایک شہری جو ہے وہ ابھی کنزومر کوٹ میں آیا دیکھیں اون لائن ایک بکرا انہوں نے خریدا گائیں کے حصے کے لیے پیسے دیئے تو انہوں نے ترتالیس پنتالیس ہزار رپیا اون لائن جمع کروایا آپ عید بھی گزر گئی عید کے بعد تک گوشت ابھی تک نہیں آئے بھی اندار کریں گے شاید اگلی عید پر گوشت آ جائے وہ کنزومر کوٹ میں آئے انہوں نے شکایت کی کہ بھی ہم نے اون لائن یہ بکر آیا تھا نہ تو ہمیں بکرا ملا نہ ہمیں گوشت ملا ابھی تک وہ اسی سلسلے میں جو ہے کنزومر کوٹ آئے کنزومر کوٹ انترخواد منظور کی اور ابھی کیس چل رہا ہے اون لائن تو ایسے بہت سارے وکٹمز ہوتے ہیں جو اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کنزومر کوٹ کے قیام کے لیے جو ہے ہمارے ایک بڑے اچھے مرہوم دوست امران شہزاد صاحب ان کی ایک بڑی محنت ہے حکومت سن نے اس سے پہلے کوئی کام نہیں کیا تھا کنزومر کوٹ کے حوالے سے سارفین کی حوالے سے لیکن امران شہزاد کی ذرخواست پر جو ہے سندائی کوٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا اور کنزومر کوٹ کے قیام جو ہے وہ عمل میں لائے گیا اور کنزومر کوٹ کے قیام کے بعد اب تو ان کا اندکال ہو چکا ہے میں آپ سے بھی ترخواست کروں گا کہ ان کے لیے آپ دعا کیجئے گا کیونکہ انہوں نے ایک عوامی خدمت کے لیے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا کنزومر کوٹ اب بن چکی اس کا قیام ہو چکا ہے لیکن عوام میں جو ہے اویرنس نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے پیٹیشن فائل کرے اچھا بیک صاحب یہ بھی ہوتا ہے جب کوٹ کا نام سنتے ہیں لوگ تو کوٹ میں آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ کوٹ میں زیادہ تر لوگ سمجھتے کہ یہاں انصاف نہیں ہے یہاں خواری بہت ہوتی ہے وکیل اتنے پیسے لے لیتے ہیں بعد میں جواب بھی نہیں دیتے تو اس کے لیے آسان سا پروسیجر کیا اگر بل فرض اگر میں نے ایک وکیل کرا لیا کنزومر کوٹ کے لیے مجھے میں نے اوون لیا اور وہ اوون جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں مطلب اب مجھے کنزومر سے رجوع کرنا ہے تو نورملی میں آ کر خود پیٹیشن فائل کر سکتا ہوں یا میں اگر وکیل کراؤں گا تو وکیل کی جو پیسے ہوں گے جو میرا آنا جانا جو میرا ٹائم اتنا ضائع ہوگا اس کے لیے بھی مجھے کچھ ملے گا بعد میں دیکھیں پہلے جیسے ایک مثال آپ نے کوئی چیلی فار ایزمپل آپ نے اوون لیا وہ خراب ہو گیا اس کی ورانٹی نہیں تھی اس نے واپس نہیں کیا آپ خود بھی آ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کیس میں آئیں یہ دیکھیں قانون ہے کہ ایک آدمی وکیل کی ساتھ نہیں رکھ سکتا یعنی اس پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وکیل کو زندگی سکتا تو وہ اپنے طور پر بھی زادی طور پر بھی پیش ہو سکتا ہے لیکن یہ کنزیمر کورٹ میں ایک بڑی جو سہولت ہے وہ یہی ہے کنزیمر کورٹ میں آپ کو وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے درخواست دی درخواست میں آپ نے تمام چیزیں لگائیں کہ یہ چیزیں یہ رسید تھی یہ رسید میں نے لی یہ میرے شکایت کی اس نے میرے ازالہ نہیں کیا اب میں نے جو ہے وہاں بھی دھکے رکھائے وہاں میں نے اتنا پیسہ خرچ ہوا یہاں کورٹ میں بھی آیا ہوں اگر وکیل کیا تو وکیل کی فیزی میں نے اتنی ادا کیا اب کورٹ جو ہے یہ ساری چیزیں مدنظر رکھے گی آپ کو جتنے اخراجات آپ کے ہوئے ہیں وہ دکاندار یا کمپنی سے وہ بسول کرے گی وہ بطور حرجانہ آپ کو وہ ادائیگی کرے گا اگر وہ کیس ثابت ہوتا ہے تو بطور حرجانہ جو آپ کے اخراجات ہوئے ہیں وہ اخراجات پلس اور جو آپ کی قیمتی وہ اس کے علاوہ دکاندار کو جرمانہ بھی ہوگا اور اگر آپ نے یہ بھی دخواست کی کہ اس کمپنی کو بند ہونے چاہیے یا سیل ہونے چاہیے تو عدالت یہ دیکھے گی کہ آج یہ کمپنی ہے واقعی فراد کر چکی ہے تو وہ سیل کرنے کی بھی دمکی دے گی اگر وہ جرمانہ حرجانہ آدھا نہیں کرتا تو وہ پھر وہ دکاندار کو یا اس کمپنی کے مالک کو یا جو بی سی اے ہوئے یا جو مالک اس کا اس کو جیل جانا پڑے ٹھیک ہو گیا اس نے صداییں بھی ہو سکتی ہے بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر گوٹر ہونے سے اب ہم نے آپ کو ایک اویرنس ویڈیو بنا کر پیش کی کیونکہ ہم بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں کراچی میں آپ چاہے وہ کوئی کمپنی کی ہو چاہے الیکٹرک کے ہو چاہے وہ کریانہ سٹور ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو میڈیسن کمپنی ہو کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذاتھ پراؤڈ ہوا ہے تو آپ کے لیے سٹی کوٹ میں کنزیومر کوٹ کا قیام ہو چکا ہے اور اس میں میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ تین یا چار کیسز ہر ڈسٹرک میں ہیں کورنگی ایسٹ ویسٹ ساؤت اور سنٹرل یہ پانچ ڈسٹرک آپ کو سٹی کوٹ کے اندر ملے گی اگر ملیر کے کوئی وکٹم سے یا کسی دکاندار کے کوئی شکار ہو چکے ان کے پیسے پڑپ ہو چکے ان کا کوئی پروڈکٹ کو کوئی کلیم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ جو ہے ملیر میں ملیر کوٹ کے اندر ملیر ڈسٹرک میں وہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو تھی یہ آپ کو سوچا کہ آپ کو ایک آورنس دیں کہ ہمارے یہاں پر اب اس کوٹ کا قیام ہو چکا ہے اور آپ چاہیں تو اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کہیں شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا کسی بڑی آن لائن جو آن لائن شاپنگ ہوتی ہے وہاں سے اگر آپ کو چیز منگاتے ہیں اور وہ چیز آپ کی اگر صحیح نہیں ہوتی تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اس کے کلیم کرنے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ہر جانے کی رقم بھی ملے گی اور دوسرا یہ آپ کی جو جو آپ نے پیمیٹ دی ہے اس پیمیٹ کے ساتھ ساتھ اس کمپنی پر ایک بھاری جرمانہ ہوگا تاکہ وہ کمپنی مستقبل میں دوسرے لوگوں سے فراؤڈ نہ کر سکے اور یہ سارفین کے لیے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے اور اس کا جو کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جو ہے امران شہزاد کو جائے گا کیونکہ بڑے اچھے انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی تھی اور اس کے جب قیام ہو گیا اب چونکہ وہ دنیا میں رہے نہیں تو بارال یہ اس میسج کا بنانے کا مقصد ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ تک آویرنس پہنچیں لوگوں تک یہ بات پہنچیں کہ آپ اگر کچھ چیز کچھ چیز لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اکیل آؤں ہوں اور بارانٹی کلیم نہیں ہو رہی کچھ چیز نہیں ہو رہا تو آپ کوٹنا سکتے لیکن شرط ہی ہے کہ آپ کا کیس چائز ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کیس آپ کے جائز نہیں ہے اور آپ نے کنزومر سے رجوع کر لیا ہے اور اب وہ کیس چلے گا تو ظاہر ہے کمپنی بھی اپنے دفاع میں وہ وکیل کھڑا کرتی ہے اور وہ اس کیس کو چلاتے ہیں تو کیس جو ہے آپ کو ویلیڈ ہونا چاہیے تب جا کر آپ کیس کو جیدیں گے تو یہ اچھا اقدام تھا مجھے دیجئے جیزت طفل کے لیے علاوہ